دیکھیں عامل معروب نہیں ہے المنکر میں بڑا اہم ہے کہ عزت نفس مجرونہ حتی یہ کہ موعیزہ حسنہ کا جو لفظ ہے یعنی موعیزہ کے لحظ خود بھی اچھا ہے یعنی نصیحت لیکن فرمایا کہ فقط موعیزہ نہ کرو بلکہ موعیزہ حسنہ کرو جب نصیحت بھی کرو تو اچھے انداز سے کرو بہت مرتبہ ایک مفکر ہیں ان کا ایک قول ہے کہ بہت مرتبہ ہم جو سچ کہتے ہیں سننے والے کو سچ سے تکلیف نہیں ہوتی لیکن جو اس سچ میں ہم اپنی تلخی شامل کر لیتے ہیں اس تلخی سے اسے تکلیف ہوتی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تلخی کو بھی سچ کے نام پر قبول کر لیئے تو فقط سچ کہیے اس میں تلخی نہ شامل کی جائے تو موعیزہ ہے وہ موعیزہ حسنہ ہو بات بات ہو رہی ہے اچھا موعیزہ حسنہ ہو بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں اس وقت جو مثال ذہن میں آ رہی ہے ایک بہت بزرگ عالم ہمارے گزرے ہیں آیت اللہ مرزہ بزرگ شیرازی جو نے تمباکو کا فتبہ دیا تھا بہت ہی جلل قدر عالم one of the greatest in the شیعہ history ان کے گھر ایک محفل ہو رہی تھی اور چونکہ وہ ظاہرہ ایرانی تھے تو مدہ آتے تھے تو کسی نے کوئی کلام ایسا پڑھا کہ جو محسوس یہ ہوا کہ کچھ غنہ سے مشابہ ہیں لیول پڑھتے ہیں اب سب دیکھ رہے ہیں انہیں آیت اللہ کو کہ بھئی عیسان کوئی کلام پڑھ رہے تو کیا سب سے پہلے تو وہ کہیں تو پھر ہم کچھ کہیں اس پہ لیکن وہ خاموش رہے اچھا وہ مدہ پڑھ کر چلے گا وہ کلام پڑھ کر چلے گا وہ تو ان کے جو شاگرد تھے وہ آئے انہوں آیت اللہ کے پاس آیت اللہ مرزہ شیرازی کے پاس اور کہا کہ آپ نے یہ کلام جو پڑھا جا رہا تھا یہ تھوڑا سا کوئی غنہ سے مشابہ نہیں تھا کہا لگ تو تھوڑا بڑھ مجھے بھی رہا تھا کہ پھر آپ نے روکا نہیں کہ میں اسی ورطہ حیرت میں رہا دو پہلوں کے درمیان کہ اسے سب کے سامنے روک کر اسے اس بارے میں نہیں ارل منکر کروں لیکن اس کی عزت نفس پامال کروں یا اس محفل کو گزر جانے دوں اور کبھی الگ سے تنہا اسے بولاؤں اور پھر جا کر اسے نصیت کروں تاکہ اس کی عزت نفس محفوظ رہے یعنی اس مومن کی عزت نفس کا اتنا احترام رکھا ہے اسلام کہ اگر کوئی شاید تم ہوتے ہوئے دیکھ مرے سوائے اس کہے کہ کوئی بہت فساد پیلرز کی بات ہو جائے وہ بات لگ لیکن ایک مومن کی عزت نفس کا اتنا احترام ہے کہ اگر اسے کہنا بھی ہے تو اس طرح سے کہو کہ مجرور نہ ہونے پائے ورنہ ہو سکتا ہے کہ عامی معروف نئی نمکر کرتے ہوئے انسان خود ہی گناہ میں مبتلا ہو جائے کہ اس کے عزت نفس کو خراب کرتے ہیں تو کہا جب مععزہ کرو تو قدعو اللہ سبیل رب کا بالحکمت ہے والموععزت الحسنہ حکمت سے بولاؤ اور مععزہ حسنہ سے بولاؤ وَجَادِلُمْ بِلَّتِيَا احسن بحث بھی کرنی پڑ جائے تو اچھی طرح سے بحث کرو اسی خاطر ہے کہ دعاوں میں یہ مانگا گیا ہے کہ پروردگار میں اس علم سے پناہ چاہتا ہوں کہ علم تو ہو لیکن حلم نہ ہو سبر نہ ہو برداشت نہ ہو علم کے ساتھ خلم بہت ضروری ہے علم کے ساتھ خلم ہے تو پھر صبر اور برداشت ورنہ تو پھر مشکل ہو سکتا ہے اس لئے کہ اناس و آدان پر ما جاہل ہو انسان مولای کائنات پر انسان اس شئے کا دشمن ہوتا ہے جسے وہ نہیں جا ایک کلام امیر بیان کا وہ ہے کہ تو بہت سمجھنے کے لائے گا کہ انسان اس کا دشمن ہوتا ہے جسے وہ نہیں جانتا جان لیتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو مذہب تشیعوں کو نہیں جانتے تو دشمن ہیں جان لیتے ہیں قبول کر لیتے ہیں یا کم سے کم دشمن نہیں رہتے ہے نا یعنی اسی لئے امام رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہماری احادیث کو اور ہمارے کلام اللہ علیہ وسلم وہ جتنا ہو سکے وہ لوگوں تک پہنچا ہے امام رضی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے لوگوں تک پہنچا ہے اس لئے کہ اگر وہ ہمارے کلام کے محاسن کو حسن کو پہچان جائیں گے وہ خود بخود ہمارا اتبا کریں گے ان کی جہالت کو دور کرو اگر وہاں رہا میڈا حاسر Rdie صحü�� اور ت Paradise ہوا گoro را ایس طرف جیسی ب mourning یا différent جیسی با لخر